اس کے نام ہے دانشری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این سولیٹ سلیشنز تو فرنس آج کی ویڈیو میں میں اپنے پاس لگے ہوئے ایک فرونس 4.2 کلو وٹ پی وی فائف تھاؤزن سیریز انوارٹر کا ریویو کروں گا اس کو میں نے تقریباً تین ماہ پہلے یا دو ماہ پہلے انسٹالل کیا تھا اور آج میں اس کا کمپلیٹ آپ کو اوورو دوں گا ریویو دوں گا کہ میرا اس کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا گزرا مجھے اس میں کیا فالٹ لگے کیا اس کے اچھی چیزیں لگی چلیں جی تو آپ کے ساتھ اب شروع کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو آن کریں گے ویڈاؤٹ بیٹری ٹھیک ہے جی یہ صرف پی وی کو میں نے آن کر دیا اس سائیڈ سے انوارٹر کو آن کریں گے تو یاد دے سکتے ہیں کہ ہمارا انوارٹر اس وقت صرف پی وی جسٹ پی وی پہ آن ہے اس کا مطلب کہ یہ انوارٹر وی ایم تھری ٹکنالوجی پر بیسٹ ہے تو یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے جیسا کیا دیکھ سکتے ہیں کہ دو سو اکیس وولٹ پی وی سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارا جو آگے لوڈ ہے زیرو ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ابھی تک چینج اور کو چینج نہیں کیا تو لیں جی چینج اور چینج کرتے ہیں ابھی میں نے اس پہ ڈال دیا لوڈ لوڈ ڈال دیا دوسرا یہ ابھی سوری میں نے بریکر اٹھانا بول گیا تھا آؤٹ پوٹ کا بریکر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پہ ہلکا سا آؤٹ لکھا بھی ہوا ہے آؤٹ پوٹ کا بریکر آن ہو گیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈ کیونکہ اس تری چل رہی ہے تو لوڈ ویری کر رہا ہے بار بار ابھی ایک سو ساٹھ ووٹ ہے فریج آن ہے اس کے اوپر ابھی یہ لوگ اس تری لگائیں گے تو لوڈ بڑھ جائے گا تو یہ صرف پی وی کے اوپر چل رہا ہے میں ذات رہا سا لوڈ انکریز کرواتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت لوڈ ہو گیا ہے تقریباً تین سو ووٹ کے قریب جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہائی بریڈ انوارٹر اپنی جرنیشن کے مطابق پی وی سے وولٹیج لیتا ہے ووٹ لیتا ہے تو ابھی ہمارے تقریباً دو سو ترہ سی ووٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ دو سو ترہ سی کے قریب ہی ووٹیج پی وی سے لے رہا ہے ابھی ایک اوپر دکھاتا ہوں موسم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً نہ اتنی دھوپ ہے نہ چھاؤں ہے ٹھیک ہے جی ابھی اس کے اوپر لوڈ چل رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا ایمکیس موڈ آن ہے ابھی ہم نے اس کا ایمکیس موڈ آف کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے آن کر کے بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا اس وقت جسٹ چل رہا ہے پی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کا بریکر بند ہے اس کے اوپر بیٹری کا سیمبل زیرو ہے تو مطلب کہ اس کا ایک پلاس پوائنٹ ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں اس تری آن ہو گئی تو ڈیڑھ کلو وارٹ کے قریب لوڈ چلا گیا تو اس نے بھی یہاں سے تیرہ سو وارٹ جنریشن شروع کر دی تو مجھے اس چیز انہیں اچھا چیزیں لگیں دوسرا اس کا پلاس پانٹ یہ ہے کہ اس کے اندر بلٹ این وائی فائی کارڈ وائی فائی ڈیوائس نہیں وائی فائی کارڈ وائی فائی موڈیول جو اچھے والا ہوتا ہے وہ آتا ہے کمپنیز کے ساتھ دیتی ہے دوسرا یہ کہ یہ پورے پانچ ہزار وارٹ پی وی کو سپورٹ کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انورٹر تین ہزار وارٹ سے اوپر نہیں جاتا لیکن میں نے اس کے اوپر بتالیس سو وارٹ کے قریب تقریباً چار ہزار وارٹ کے قریب لوڈ ڈالا ہے اس انورٹر نے ایزیلی اس کو ہینڈل کیا ہے ابھی یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جنریشن بار بار ویری کر رہی ہے کیونکہ اس طرح لگی ہوئی ہے آپ سب کو بتا ہے کہ اس طریقہ لوڈ اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس طرح کرتا ہے ابھی ہم آن کر دیتے ہیں اس کے ساتھ پی وارٹ کو لیں جی یہ میں نے گریڈ ڈاؤن کر دی ابھی اس نے گریڈ کو کر دیا ہے بائی پاس ٹھیک ہے جی ہمارے امپیر میٹر آر دے سکتے ہیں ایک امپیر شو رہا ہے ابھی ہم آن کریں گے اس کا ایمکیس موڈ دیکھتے ہیں آن ہے کے نئی ایمکیس موڈ آن ہے لیکن کیونکہ ہماری اس وقت بیٹریز کنیکٹ نہیں ہے تو یہ ایمکیس موڈ کو آن نہیں کر سکتا ابھی آپ کو چیز دکھاتے ہیں کہ اس میں ریل ٹائم شیرنگ بھی موجود ہے ہمارا لوڈ ہے تقریباً ایک کلو وارٹ کے قریب جاتا ہے تو یہ واپڈا سے شیرنگ کرتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک کلو وارٹ لوڈ ہے آٹھ سو وارٹ کے قریب نو سو وارٹ کے قریب یہ دیکھیں ابھی گیارہ سو وارٹ پر چلا گیا گیارہ سو وارٹ کے قریب تقریباً لوڈ لے لیتا ہے سولر سے تو اس طریقے کیونکہ کتنا کونسٹنٹ لوڈ نہیں ہوتا تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لوڈ تھوڑا انکریز کروا دیا اس طریقے بغیرہ بھی ان کے پانچ سو وارٹ کے قریب لوڈ چلا گیا اور پانچ سو وارٹ سولر جنیشن لے لی واپڈا کا نشان بائی پاس پر گیا ہے لیکن وہ بائی پاس نہیں کیا ہوا اس نے کیونکہ ساتھ ہی امپیر میٹر لگا ہوا ہے اس پر بالکل ڈیرو ڈیرو ہے دوسرا یہ کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوڈ جیسے کم ہوتا ہے یا صرف آپ جنیشن کم ہو جاتی ہے ابھی میں آن کر دوں گا اپنی بیٹریز کو تو لیں جی بس میں لگتے ہیں ابھی ہماری بیٹریز آن ہو گئی بی پی کا ایرر ابھی تک آ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی پی کا ایرر ختم ہو گیا اور ہمارا جو گریڈ کے ساتھ اس نے بائی پاس کیا ہوا تھا اس کو اس نے ایمکی ایس موڈ کو آن کر دیا ابھی ایمکی ایس موڈ آن ہونے سے کیا ہوا کہ ہمارے گھر کو وابدہ کی سپلائی جان نہیں سکتی جب تک ہمارے پاس پی وی موجود ہے ابھی لوڈ کے مطابق یہ آگے لوڈ کو بھی پورا کر رہا ہے اور بیٹری کو بھی چار امپیر سے چارج کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایروں نیچے کی طرف ہے اور بیٹری چارجنگ پہ ہے لیکن مجھے اس ایمکی ایس موڈ کے ایک چیز بہت مطلب خراب لگی یا فانکشن کوئی سوفٹر ایشو ہے مجھے سمجھ اس چیز کا نہیں پتا جب ہمارا پی وی لو ہو جاتی ہے اور جو بیٹری کے والٹیج ہوتے ہیں وہ بھی لو ہو جاتے ہیں تو ہمارا انیمٹر کیا کرتا ہے بار بار شفٹ کرتا ہے ٹک 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 کی آواز آنا شہو جاتی ہے ہمارے پنکھے کبھی تیز ہوتے ہیں کبھی لو ہوتے ہیں وابڈا کی سپلائی کچھ والٹی ڈروپ ہوتے ہیں ویسے جو ہمارے والٹی جاتے ہوں پورے ہوتے ہیں تو ہمارے انیمٹر اس طرح پنکھے کرتے ہیں تو یہ مجھے اس کا بس ایک تھوڑا سا ایشو لگا ہے کہ یہ ایمکی ایس موڈ پر آکے کٹک کٹک کرنا شروع ہو جاتا ہے جب ہماری رات ہوتی ہے تو برحل اس کے علاوہ یہ بہت اچھا انیمٹر ہے حساب سے جس طرح کہ ابھی ہمارا سولر چل رہا ہے تو پرپل لائٹ ہے اگر اس کے میں دکھاتا ہوں آپ کو کیونکہ ابھی بھی سولر ہے اس لئے پرپل لائٹ میں نے وابڈا بند کر دی تھی وابڈا آن کرتا ہوں پی وی کو بند کر دیا ہماری پی وی بند کرنے سے ہماری لائٹ ہو جاتی ہے ریڈ اور اب ہمارا جب وابڈا شپٹ ہوا تو ہمارا لائٹ ہوگی بلو جب جاتا ہے یہ بیک اپ موڈ پہ بیک اپ موڈ پہ ہماری لائٹ ہو جاتی ہے ریڈ اور وابڈا پہ ہماری لائٹ ہوتی ہے ابھی دیکھتے ہیں ابھی شفٹ کرے گا ابھی تک اس نے شفٹ نہیں کیا بلو اور جب پی وی آن ہوتی ہے تب ہماری لائٹ ہو جاتی ہے ابھی تک اس نے پی وی کنیکٹ نہیں کی ابھی کچھ دیر میں یہ وارٹی ڈیٹیکٹ کر لے گا یہ دیکھتے ہیں پرپل لائٹ ہو گئی دوسرا اس کا مجھے اچھی چیز یہ لگی کہ یہ اس کدار بلٹ اینڈ ڈسٹ فلٹر ہیں میں نے ابھی اس کی صفائی کی اور ڈسٹ فلٹر کے وجہ سے مجھے کافی آسانی ہوگی اس انوٹر کو ساف کرنے میں تو مجھے یہ انوٹر کافی اچھا لگتا ہے پرسنل ہی طور پر میں اس کو پوزٹیو ریویوز دوں گا باقی مجھے نہیں پتا کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پر مجھے پرسنل ہی انوٹر پسند آیا تینکیو جی اللہ حافظ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں